مدینہ خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے تو جی چاہتا ہے وہ سونے سے گل کر وہ چادی سی مٹی نظر میں بسانے تو جی چاہتا ہے وہ سونے سے گل کر وہ چادی سی مٹی نظر میں بسانے تو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی میں کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا میرے آقا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لٹانے تو جی چاہتا ہے جہاد محمد کی آواز کو جی کہا ہن زلانے یہ دل ہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جا میں شہادہ لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جا میں شہادہ لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ شہرِ محبت محبت ہے وہی گر بنانے کو تھی چاہتا ہے ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دا تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا آلو تیری تیری مرضی پا گیا سورج پھرا اُلٹے قدم تیری اُنگلی اُٹھ گئی مہا کا کلے جا چرگیا چاند کہتا ہے ستاروں سے تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا آلم اشارے میں آتا آمد کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے اے کو جی چاہتا ہے اِشارے میں آیا تھا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے اے وہ ننہا سانس گرگر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رن میں جانے وہ جی چاہتا ہے جو زبردست ہو کب وہ زیر ہوا کرتا ہے جو زبردست ہو کب وہ زیر ہوا کرتا ہے شیر جس عمر میں ہو شیر ہوا کرتا ہے خاک میں ملا دیا غرور تیرا حرملا تجھے تو ایک میرے اصغر نے مار ڈالا وہ ننہا سانس گرگر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رن میں جانے وہ جی چاہتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام دانے والا باتیا تاہر رضا رامپوری صاحب ایڈیا کے شاعر ہے ان کا کہا ہوا یہ تھی صورت کا نام وہ مقتب میں کہتا ہے یہ حضرت عمر والا باتیا کہتا ہے جو دیکھا ہے روئے جمالِ رسالت تو تاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے تو جی چاہتا ہے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے تو جی چاہتا ہے